ہیلو دوستو مائی ڈیر فائنڈ سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پر دوستو میں رفان ملک اور یہ جوپیٹر آیا ہے میرے پاس میں کسی مکینک کے پاس سے اٹھ کے آیا ہے لگ بگ یہ بتا رہے تھے کسٹمر کہ صبح لے کے گئے تھے ہم اس کو ایک مکینک کے پاس میں سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا اور پھر میرے پاس یہ سام کو لے کے آئے ہیں اب گاڑی میں پرابرم کیا ہے گاڑی میں میں نے تھوڑا چیک کیا تو کرنٹ نہیں آ رہا تھا اور بیٹری گاڑی کی لوگ ہو چکی ہے کیونکہ اس کنڈیسن میں کیا کرتے ہیں مکینک لوگ یا کسٹمر اس کنڈیسن میں سیلف لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے اور جو ہے ہمارا بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اسی وجہ سے تو بیٹری تو ڈاؤن ہے اس کی لیکن اس کنڈیسن میں بھی کیسے اس کے اندر کرنٹ آنا چاہیے دوستو اب ہم پہلے سب سے پہلے کرنٹ کو لانے کے لیے کیا کیا چیزیں چیک کریں گے اس میں ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ پرابلم کہاں سے ہے گاڑی میں تو ہم سب سے پہلے میں نے اگنیسن کویل کا جو سوکٹ ہے وہ نکالا ہے دوستو اب اس میں ہم جو ہماری اورنج کلر کی وائر ہے اس میں ہم بیٹری کا وولٹ دیکھیں گے چاہ بھی اون کر کے کہ اس کے اندر بیٹری میں اس سمیں ہماری جتنا وولٹ ہے اس کے اندر بھی آ رہا ہے یا نہیں تو اس میں آ رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس ٹائم پہ یعنی کہ ہماری اس وائر کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اسی میں جو دوسری وائر ہے اس کے اندر بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کو بھی چیک کریں گے ایک بار ہی دیکھ لیتے ہیں کیک لگا کے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر بلکل بھی کرنٹ نہیں آ رہا ہے اور چاہ بھی میری آن ہے اس سمیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر دوستو ہمیں issue کا socket نگاننا ہے اس کا socket نگاننا ہے میں آپ کو نگال کر کے دکھاتا ہوں اور اس socket کو نگاننے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ignition coil ہے lead coil ہے اس کے اندر ہماری دو وائر ہے ایک تو orange ہے اور جو دوسرے والی ہے اس کا color check کرنا ہے اور اس کا color check کر کے دوستو ہمیں اس میں continuity check کرنی یعنی کہ یہ وائر اگنیسن سے لے کے ہمارے اسیو تک ٹھیک ہے یا کہیں سے کٹی ہوئی ہے تو سوکٹ میں پہلے نیچے کی طرف سے آپ کو دیکھ لینا ہے کون سے نمبر پہ وائر لگی ہوئی ہے گننے کے بعد اسی نمبر میں ایک وائر یا آلپین آپ کو لگا لینی ہے اور جو ہمارا ملٹی میٹر ہے اس کو ہمیں بجر پہ سیٹ کر لینا ہے دوستو اب بجر پہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک حصہ ملٹی میٹر کی ایک وائر لگانی ہے نیسل وائری لیڈ میں اور دوسری وائر لگانی ہے جو ہمارا یہ شوکٹ ہے اسیو والا تو اس میں پھر دیکھنا ہے ہمارے ملٹی میٹر میں اگر آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو وائر ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہو آپ اس کے اندر آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ وائر ہماری ٹوٹی نہیں ہے یہ وائر ہماری بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ پروسس تو ہمارا پورا ہو گیا ہے دوستو اب اس سے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہوگا تو سب سے پہلے اب ہم پیک اپ کوئل کا سوکٹ نکالیں گے اور پیک اپ کوئل کی جو وائر ہماری مینگنٹ کے اندر سے آ رہی ہے اس کے اندر ہم رجسٹینس چیک کریں گے دوستو سب سے پہلے تو رجسٹینس چیک کرنے کے لیے بی ایس سکس ٹی وی ایس کی آل گاڑی کا آپ کو دو سو اوم پہ سیٹ کرنا ہے ملٹی میٹر کو اور تو یعنی کہ ہمارا پیک اپ کوئل بھی اس کی خراب نہیں ہے ایک سو چوبیس ایک سو پچیس سٹارٹنگ ہوتی ہے اتنے آنی چاہیے اتنی آگئی تو ہماری ہے ٹھیک ہے بلکل اب جہاں پہ ہمارا بیپ کی آواز آتی ہے اس میں ملٹی میٹر میں ایک باری وہاں پہ بھی چیک کر لے اگر بیپ کی آواز آئی تو سوٹ ہے ہماری پیک اپ کوئل کئی بار ہوتا ہے کہ پیک اپ کوئل رجسٹنس پوری دکھاتی رہتی ہے لیکن وہ سوٹ ہوتی ہے تو وہ لگے گا پتہ آپ کو بیپ کے کر کے یعنی کہ جو ہمارا بیپ کی آواز آتی ہے ملٹی میٹر میں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا وائرنگ کی طرف سے پیک اپ کوئل کا سوکٹ آ رہا ہے اس وائر کے کلر وہاں سے دیکھ کر کے ہمیں اسیو والے سوکٹ کے اندر جس نمبر پر بھی آپ کا وائر لگا ہوا ہے تو اس نمبر پر آپ کو اس طریقے سے پولپن یا آپ کو وائر لگانا ہے اور ملٹی میٹر کو وہیں کونٹینٹی پر سیٹ کر کے رکھنا ہے جہاں اس میں بزر بولتا ہے دوستو تو یہاں پر بھی اس کے اندر بزر بولنا چاہیے اگر ہماری وائر ٹھیک ہے تو بزر بولنا چاہیے اور کئی باری ہوتا ہے کہ ہمارا ملٹی میٹر بھی خراب ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک باری آپ چیک کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر میں دکھاتا ہوں اسے ہی سے دکھاتا ہوں ابھی ہلا کر کے اس کو دوبارہ لگاتے ہیں دوستو اور یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی وائر بلکل ٹھیک زگے لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے تو یہ دیکھتے ہیں اب ہم ملٹی میٹر کو کی آواز کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت کچھ اس کے اندر سیکھنے لائک ہے سبھی گاڑیوں میں اس چیز کو آپ اپلائی کر سکتے ہو دوستو جو جو چیز میں اس میں سکھا رہا ہوں تو ملٹی میٹر کو میں نے ایک بار گھمایا اور وہیں پہ سیٹ کیا ملٹی میٹر آواز کر رہا ہے یعنی کہ ہماری یہ والی وائر بلکل ٹھیک ہے تو اسی میں جو ہماری دوسرے والی وائر ہے دوستو ایک وائٹ ہے ایک گرے وائر ہے تو جونسی بھی آپ نے چیک کی ہو چاہے وائٹ کی ہو یا گرے کی ہو پھر دوسری وائر آپ کو چیک کرنی ہے کہ اس کی کونٹینٹی بھی پوری آ رہی ہے یعنی کہ وہ وائر بھی ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے جاہیر سی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جو میکینک اس میں صبح سے لگا ہوا ہے تو شاید ہو سکتا ہے وہ اس نے ساری چیزیں چیک کر لی ہو اور باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں چیک کی ہو اس نے اس یو کے سوکٹ کے اندر بہت زیادہ مویلل بھی نکلا تھا جب میں نے اس کو نکالا تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی دوسری وائر کو دیکھ لیتے ہیں دوستو جو ہماری وائٹ کلر کی وائر ہے تو اس میں ابھی تک تو ملٹی میٹر نہیں بول رہا ہے لیکن ایک بار ہی اپنا ملٹی میٹر بھی چیک کر لیتے ہیں کہیں ملٹی میٹر پھر سے تو نہیں پرابلم آ گئی اس میں ایک بار یہاں لگا کے آپس میں دونوں تاروں کو ملیا کے چیک کیا تو آواز آ رہی ہے اس میں تو اس کا مطلب ہے ہماری کہیں سے وائر ٹو ٹو ہے دوستو یہ جو پلسر کوئل کی ہماری وائر ہے یہی ٹو ٹو ہے اور اسی وائر کو ہمیں صحیح گھڑنا ہے اور یہ یہی سے ہی ٹو 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 ہے دوستو کہیں زیادہ دور سے نہیں لیکن مکینک کمال کی بات ہے جو مکینک اس میں پورا دن لگا رہا اس نے اس کے فالٹ کو نہیں پکڑ پایا ہو یہ وائر بالکل مجھے ایسے ہی ٹو 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 ملی ہے وائرنگ سے کیونکہ یہاں پہ کئی بار کیا ہوتا ہے یہ اڑ جاتی ہے جو پلاسٹک کا کور لگا رہتا ہے اور یہ کٹ جاتی ہے وہاں سے وائر کئی بار دیکھا گیا ہے اس چیز کو لیکن سچ میں مجھے اس کے بارے میں نولیج نہیں تھی کہ اس کی کوئی وائر ٹو 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 ہے یہاں سے اچانک سے ابھی ہاتھ لگا اور اچانک سے ہی یہ پتہ لگا کہ اس کی وائر ٹو 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 یہی سے اس کے اندر پرابلم ہے ایک بار ہی دیکھتے ہیں ہم دوستو اس کی وائر کو لگانے کے بعد جوڑنے کے بعد آپس میں اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دوسری بات دوستو ہم اپنے چینل پہ اس طرح کی سبھی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں بی اے سکس گاڑیوں کی جو آپ کے لئے بہت نولیج فول ویڈیو ہے ہر میکینک کے لئے تو آپ کنٹینیو ہمارے چینل کو فولو کرتے رہیے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اس پہ ملے گا اور بہت ہی زلد میں وائرنگ کی ٹریننگ بھی لے کے آنے والا ہوں جو اونلین میں آپ کو وائرنگ کی ٹریننگ دوں گا کہ بی اے سکس گاڑی کی وائرنگ کو آپ کس طریقے سے سمجھے اور کوئی گاڑی آپ کے پاس پرابلم کے لئے اگر آئی ہے تو آپ کو اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اس کی وائرنگ آپ کو کہاں کہاں سے چیک کرنی ہے دوستو تو ابھی ہم اس وائر کو جوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کے اندر کرنٹ آیا ہے کہ نہیں آیا دوستو اچھا ایسے معاملے میں ایک چیز اور بھی ہوئے دوستو تو اس طرح کی پرابلم میں آپ اچھے پیسے لے سکتے ہو کسٹومر سے یا آپ بلکل جین ون پیسے بھی لے سکتے ہو کسٹومر سے وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیک لگا کر کے کہ اس کے اندر کرنٹ آئے گا کی نہیں آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ بھی میں نے سوکٹ نہیں لگایا پیک اپ کوئل کا وائر تو جوڑ دیئے لیکن پیک اپ کوئل کا سوکٹ نکلا ہوا تھا اب میں نے سوکٹ لگایا تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کرنٹ اب آئے گا کی نہیں آئے گا چابی کو بھی اون کر دیا ہوں نے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر کرنٹ آنا شروع ہو گئے دوستو تو اس طریقے سے آپ اپنی وائرنگ کو چیک کر سکتے ہو کانٹینٹی کے ذریعے کہ کہیں سے کوئی آپ کا وائر تو نہیں ٹوٹا رہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیر ضرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتی رہے اور دوستو ہمارا دوسرا بھی چینل ایک ٹی وی ایس ٹپس اینڈ ٹکس کر کے اس پہ بھی آپ کے لئے نولیج فول ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں تو ایک بار ہی اس پہ بھی ویڈیو کریں اچھا لگے تو اس کو بھی سسکرائب کریں